آج میں لاہور سے خصوصی طور پر شہینوں کے شہر سرگودہ میں پہنچا ہوں اور یہ جو میرے پیتھے آپ گھر دیکھ رہے ہیں یہاں پر پاکستانی کرگٹ کے پروفیسر محمد حفیظ رہتے رہے ہیں یہ ایک جبارہ نمہ گھر ہے بلکل اسی حالت میں موجود ہے وہ جو جدو جہود تھی جو ان کا سفر تھا وہ اس ایک عام سے غریب محلے سے ایک قرائے کے مکان سے شروع ہوا یہاں پر مجھے ایک انکل ملے انہوں نے مجھے بتایا جب محمد حفیظ ان سے وی سی آر قرائے پر لے کر گئے تھے اور ان سے وہ گم بھی ہو گیا تھا میں آپ کا مذبان احمد فراز اور آج ایک بہت خصوصی پروگرام کے ساتھ میں آپ کے خدمت میں حاضر ہوں آج میں لاہور سے خصوصی طور پر شہینوں کے شہر سرگودہ میں پہنچا ہوں اور یہاں آنے کا مقصد سرگودہ کے سب سے بڑے شہین کا ابائی محلہ اور ان کا گھر دکھانا ہے جس نے کرکٹ کے میدانوں میں عظیم و شان کامیابیاں حاصل کی اور پاکستان کا جو جھنڈا ہے اسے سر بلند کیا یہاں سرگودہ والے تو سمجھ گئے ہوں گے کہ میں ان کے چندہ اور کرکٹ کی دنیا کے پروفیسر محمد حفیظ کی بات کر رہا ہوں اور یہ جو میرے پیچھے آپ گھر دیکھ رہے ہیں یہاں پر پاکستانی کرکٹ کے پروفیسر محمد حفیظ رہتے رہے ہیں یہاں تک حفیظ کے گھر تک میرا جو سفر ہے لاہور سے وہ بڑا ہی انٹرسٹنگ رہا ہے اور وہ انٹرسٹنگ اس لیے ہے کہ سرگودہ والوں کو بھی نہیں پتا کہ ان کا آبائی گھر کہاں پہ ہے حالانکہ وہ سرگودہ کی سب سے بڑی سلیبرٹی ہیں لیکن سرگودہ والے نہیں تھے جانتے کہ ان کا آبائی گھر کہاں پہ ہے سب سے پہلے جب میں سرگودہ آیا تو مجھے یہاں پہ سولہ بلوگ بھیجا گیا جب میں سولہ بلوگ گیا تو انہوں نے بتایا کہ یہاں پر وہ کھیلتے تو تھے لیکن یہاں پہ رہتے نہیں تھے پھر میں ایک چائے والے کے پاس گیا مجھے وہاں پر بیجا گیا چائے والے نے مجھے ایک اوجری والے کے پاس بیجا جو سنے مجھے بتایا کہ وہ حفیظ کے ساتھ کھیلتے رہے ہیں اور ان کا جو بڑا بھائی تھا لاہوریا وہ ان کے ساتھ بھی کھیلتے رہے ہیں پھر انہوں نے ہمیں یہاں پر فیکٹری ایڈیا میں بیجا اور پھر مجھے یہاں پر ایک انکل ملے جو وی سی آر کا ویڈیو سینٹر کا کام کرتے تھے اور انہوں نے پھر ہمیں یہ گھر دکھایا اور اس وقت میں سرگودہ کے فیکٹری ایڈیا چوک میں موجود ہوں جہاں پر یہ حفیظ کا محمد حفیظ کریکٹر کا یہ گھر آپ پیچھے دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے اگر محمد حفیظ کے گھر کی بات کر لی جائے تو میں آپ کو بتا دوں بہت ہی خصوصی طور پر کہ یہ ان کا ذاتی گھر نہیں ہے محمد حفیظ کرائے کے گھر میں رہتے رہے ہیں اور یہ جو آپ کو دو گھر نظر آ رہے ہیں محمد حفیظ ان دونوں گھروں میں مقیم رہے ہیں پہلے یہ شیخ شہباز منزل جدر لکھا ہوا ہے پہلے اس میں رہتے تھے پھر یہ ساتھ والے میں شفت ہو گئے ہیں اب میرا خیال ہے گھر کے بارے میں زیادہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ جس طرح کے جو کرائے کے گھر ہوتے ہیں یہ ایک جبارہ نمہ گھر ہے اور ایک یا بھی کچھ رینویشن ہوئی ہے لیکن جو دوسرا ہے وہ بلکل اسی حالت میں موجود ہے اور اس کے علاوہ بلکل ایک سامنے والی سڑک ہے بلکل ساتھ چند قدم کے فاصلے پر محمد حفیظ جو ہیں وہ وہاں پر بھی رہتے رہے ہیں اور ان کے جو کچھ رشتے دار ہیں جو ان کی ہمشیرہ ہیں وہ بھی ان کی شادی بھی یہی پر ہوئی ہے اور وہ ابھی تک یہی مقیم ہے اور ان کے جو مامو ہیں اور ان کے جو اولاد ہیں وہ ابھی تک یہی پر رہتی ہے اور مجھے محمد حفیظ کا جو ابائی محلہ ہے یہاں پر بہت ساری انٹرسٹنگ باتیں جاننے کو بھی ملی ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا سب سے بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ محمد حفیظ کی میں نے جتنی بھی انفرمیشن اکٹھی کیا ہے وہ چھوٹے طب کیسے کیا ہے کوئی چائے والا ہے کوئی اوجری والا ہے کوئی سائیکل والا ہے کوئی پینچر والا ہے ان سب کے ساتھ حفیظ کا تعلق رہا ہے واسطہ رہا ہے کسی نہ کسی طریقے سے ان کے ساتھ ان کا وقت گزرتا رہا ہے کیونکہ حفیظ جو تھے وہ بڑے ہی ایک غریب دھرانے سے تعلق رکھتے تھے بہت زیادہ غریب تھے اور انہیں کریکٹ کا بہت شوق تھا اور ان کی کریکٹ کی گیم اتنی اچھی تھی کہ وہ ٹینس کھیلا کرتے تھے اور پورے سرگودہ میں وہ چندہ کے نام سے مشہور ہو گئے تھے اور ان کی گیم اتنی اچھی تھے کہ لوگ انہیں پیسے دے کر اپنی ٹیم میں کھلایا کرتے تھے اور یہاں سے دوسرے شہروں میں بھی لے کر جایا کرتے تھے محمد حفیظ کو تو یہاں پر مجھے ایک انکل ملے جن کا وی سی آر کا سینٹر تھا ویڈیو سینٹر تھا اور انہوں نے مجھے بتایا کہ محمد حفیظ ایک وقت تھا کہ جب محمد حفیظ ان سے وی سی آر کراہ پر لے کر گئے تھے اور ان سے وہ گم بھی ہو گیا تھا اور یہ جو آپ چاچا دیکھ رہے ہیں سائیکل والے چاچا یہ دراصل محمد حفیظ کے چاچا ہے اور یہ بہت ہی خاص ہیں اور خاص کس طرح ہے کیونکہ یہ محمد حفیظ کے جو والد ہے محمد نادر صاحب ان کے بہت اچھے دوست تھے یہ ان کی حفیظ صاحب کے گھر کے بلکل باہر سائیکل کے دکان ہیں اور انہوں نے مجھے بتایا کہ جب محمد حفیظ کے جو والد تھے وہ جب بھی فارغ ہوتے ان کے پاس آ کر بیٹھتے تھے اور وہ جو ہیں وہ بچوں کی جو جوتیاں ہیں وہ بنایا کرتے تھے جن سے انہیں چند سور پے مل جائے کرتے تھے اور ان کا جو سارا وقت ہے وہ ان کے پاس بیٹھے رہتے اور گپے شپے لگاتے اس کے علاوہ یہ جو محلہ ہے یہاں پر ہر ایک کا محمد حفیظ کے ساتھ کسی نہ کیسے طریقے سے واسطہ رہا ہے کوئی نائی ہے تو اس نے اپنی دکان کے باہر محمد حفیظ کے ساتھ تصویر لگائی ہے کوئی ویڈیو سینٹر والا ہے تو اس نے محمد حفیظ کے ساتھ تصویر لگائی ہے یعنی کہ بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ محمد حفیظ جو ہیں وہ بلکل چھوٹے طبقے سے اٹھ کر اوپر آئے ہیں اور انہیں ایک بڑی ہی عظیم و شان کامیابی حاصل کی ہے اور آج ایک وقت ہے کہ انہیں پاکستان کا عظیم ترین سپر سٹار کہا جاتا ہے کرگٹ میں اور وہ انٹرنیشنل سیلیبیٹی ہیں پوری دنیا نے ان کو مانا ہے لیکن وہ جو جدو جہود تھی جو ان کا سفر تھا وہ ایک عام سے غریب محلے سے ایک قرائے کے مکان سے شروع ہوا اور انہوں نے پھر اتنی زبردست جدو جہود کی کہ آج ان کا اتنا بڑا نام ہے تو ناظرین یہاں پر آنے کا مقصد محمد حفیظ کا ابائی گھر آپ کو دکھانا تھا ابائی محلہ دکھانا تھا اور ان کے محلے داروں کی باتیں بھی آپ کو سنوانا تھی لیکن چونکہ آپ کو پتا ہے کہ یہاں پر لوگ ہیزیٹیٹ کرتے ہیں تو وہ کیمرے پر بات تو نہیں کر سکے لیکن انہوں نے جتنی باتیں مجھے کی وہ میں نے آپ کو دکھائیں اور یہ کتنی بڑی ایک جدو جہود کی کہانی ہے کہ ایک غریب بچہ جو ان عام سے گلیوں میں کھیلتا رہا عام سے گراؤنڈز میں کھیلتا رہا عام بچوں کی طرح بڑا ہوا لیکن اس نے پوری دنیا میں پاکستان کا نام روشن کیا اور یہ دوسرے لفظوں میں محمد حفیز کو ٹریبیوٹ بھی ہے کہ اس شخص نے کتنی محنت کی کہ اس کے والد بچوں کی جوتیاں بنایا کرتے تھے اور دو تین سو روپے کی دہاڑی لگاتے لیکن محمد حفیز نے اتنی جدو جہود کی دن رات محنت کی اور کرکٹ کو اپنا اور نہ بچھونا بنایا اور آخر کاروں نے یہ کامیابی ملی اور ابھی جب محمد حفیز یہ پروگرام دیکھ رہے ہوں گے تو یقیناً وہ بھی اپنے بچپن کی یادوں میں کھو گئے ہوں گے کہ جب وہ ان چچا سے سائیکل کرایا پر لیا کرتے تھے وہ جب اس چائے والے کے ساتھ اوجری والے کے ساتھ کھیلا کرتے تھے اور جب وہ یہاں پر بلیٹ کی گیم لگاتے اور ان کے پاس اس گیم لگانے کی تین روپے بھی نہیں ہوتے تھے اور جب ان کا دل کرتا کچھ فلم دیکھنے کو تو وہ وی سی آر لینے کا کرایا بھی ان کے پاس نہیں ہوتا ہوگا اور یہ میری بڑی شدید خواہش بھی ہوگی کہ اس پروگرام کو دیکھنے کے بعد محمد حفیز مجھ سے رابطہ کریں اور ہم مل کر یہاں پر آئیں کیونکہ حفیز پہلے تو بتایا گیا کہ مجھے دوزار گیارہ تک یہاں پر آتے رہیں لیکن اب کافی عرصہ ہو گیا وہ یہاں پر نہیں آئے تو محمد حفیز آئیں یہاں پر ہم کٹھے یہاں پر آئیں اور اس شخص اس چچا سے ملیں اس وی سی آر والے سے ملے جس سے محمد حفیز نے وی سی آر کرایا پر لیا تھا اور وہ گم گیا تھا وہ نائی والا جس نے محمد حفیز کی تصویر اپنی دکان کے باہر لگائی ہوئی ہے وہ اجری والا جو ہر وقت محمد حفیز کی یادے شیئر کرتا ہے وہ چائے والا جو محمد حفیز کے ساتھ کھیلنے کو بڑا ہی اپنا پخر بتاتا ہے تو یہ ساری باتی تھی محمد حفیز کے حوالے سے اور میں چاہوں گا کہ آپ اس پرگرام کا مجھے ضرور فیڈبیک دیجئے گا تاکہ میں دوسرے شہروں میں جاؤں اور ہمارے جو دوسرے سٹارز ہیں ان کے ابائی محلے ان کے ابائی گھر آپ کو دکھاؤں ان کے محلے داروں کی باتیں سنواؤں اور ان کی جو جدوجہد کی کہانیاں ہیں وہ آپ کے سامنے لے کر آؤں کیونکہ یہ بڑا ہی انٹرسٹنگ ہوتا ہے کہ ان کا ابائی محلہ دیکھنا وہ گلیاں دیکھنا کیونکہ ان گلیوں میں ان دیواروں میں کجیب سی کشش ہوتی ہے جو اپنی کامیابی کی کہانی چیک چیک کر آپ سے بیان کر رہی ہوتی ہے اور جب وہ کوئی چائے والا یا پینکچر والا اس شخص کے ساتھ اس سٹار کے ساتھ اپنا تعلق ظاہر کرتا ہے تو اس کی آنکھوں میں جو چمک ہوتی ہے وہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا تو امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہمارا یہ خصوصی پروگرام پسند آیا ہوگا اور ہمارے چینل آر پی پرٹیکشنز کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اپنے بیزبان احمد فراز کو اجازت دیجئے اللہ حافظ